شروع کرتا ہوں یشوہ ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹ اور مبارک منسٹی کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کی خدمت میں میری طرف سے سلام شلوم جیہ مسیح کی میرے دوستو حصہ اول میں جو جوزف کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے اسی پر ہم گور کریں گے جو حصہ رہ گیا اس کو ذرا واضح اور وضاحت میں لے کے چلیں گے ہم نے بات ختم کی تھی کہ جو کوئی اپنے دشمن کو مارنا چاہتا ہے وہ رشتوں میں نہیں انوالو ہوتا رشتوں میں نہیں بھاندھا جاتا اس کا ایک ہی گول ہوتا ہے پالوس کہتا ہے کہ جو کشتی کرنا چاہتا ہے اور جو فوجی ہے وہ دنیا کے معاملوں میں نہیں بھستا یوسف راستباز تھا اس نے اس بلاہت کو جان لیا کہ فرشتہ اس کے پاس آیا ہے کائنات ساری انوالو ہے تارے بیزی ہیں ستارے بیزی ہیں بادشاہ بیزی ہیں مجوسی بیزی ہیں نجومی بیزی ہیں فقی فریسی بیزی ہیں چرواہ بیزی ہیں سب کے سب مصروفیت میں ہیں بھاگ دوڑ ہے فرشتے مصروف ہیں کبھی مریم کو پیغام دیا جا رہا ہے کبھی گھڑریوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کبھی مجوسیوں کو بتایا جا رہا ہے مجوسی آپس میں محفلیں کر رہے ہیں یہ کیسا ستارہ ہے کون جائے گا کون ڈھونڈے گا نجومی بیٹھ رہے ہیں آپس میں وہ پھر بادشاہوں کو اپنے بتا رہے ہیں کیونکہ نجومیوں کو تو کوئی بادشاہ کے قریب بھی نہیں آنے دیتا چلو ایک کو موقع مل گیا وہ کسی نہ کسی تعلق سے بادشاہ تک رسائی ہو گئی لیکن یہ تھوڑا ہے کہ کوئی کسی جگہ سے آ گیا اور کوئی کسی جگہ سے آ گیا اور ہیرودیس جو ہے وہ چوک میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں نجومیوں کو مجوسیوں کو بیٹھا رہوں اور ان کو انٹرٹین کرتا رہوں اور ان کو ویلکم کرتا رہوں نہیں 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 ایسے نہیں ہوتا نجومیوں نے بادشاہوں کو بتایا اپنے اپنے ایریا کے کیونکہ ہر نجومی کا ہر مجوسی کا اپنے بادشاہ کے ساتھ تعلق ہوتا تھا ہوتا ہے اب بھی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر سیاسی لیڈر کا بھی کوئی نہ کوئی بابا جی ہے کوئی نہ کوئی مزار ہے کوئی دربار ہے دانیل سات بادشاہوں کے ساتھ کام کرتا رہا ان کو بتاتا رہا کہ خدا کی کیا مرضی ہے بادشاہوں کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ فوراں ہی وہ نبیوں کو بلاتے تھے کہ بتاؤ کہ خدا کی کیا رضا ہے یہ ایک طریقہ تھا یہ ایک محول تھا اس دور میں اب بھی ہے اب ان کی کئی شکلیں ہیں وہ صحافی ہیں وہ ہسٹری کو جانتے ہیں وہ سیاست کو جانتے ہیں وہ اپنے آئیڈیے لگاتے ہیں وہ زہچہ بناتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوگا کس طرح سے وہ ہوگا ان کے پاس بھی بہت سارے اس طرح کے بندے ہیں حساب کتاب کرنے والے تو اسی طرح سے یہ چل رہا تھا اور ادھر سے خدا بھی بیزی ہے اس کے فرشتے بھی بیزی ہیں اور وہ کبھی کسی کو بتا رہے ہیں کبھی کسی کو لٹ کر رہے ہیں کبھی کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ تو نہ ڈر اے یوسف ابن دعود تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر اس کو سمجھا رہا ہے فرشتہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے ایک بڑی خدمت کے لیے یسو جو ایک حیکل ہے خدا کا حیکل ہے یسو نے اپنے موں سے کہا تم اس مقدس کو ڈا دو تو میں تین دن میں کھڑا کر دوں گا اصل میں مقدس جو ہے اس کا نام یسو ہے لیکن جو اندر کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا کر دوں گا وہ خدا ہے اس حیکل میں اس مقدس میں خدا رہتا ہے اور اس مقدس کی سیوہ کے لیے یوسف کو تیار کیا جا رہا ہے یا یوسف جاگ اس مقدس کو لے اور مصر کو بھاگ جا اس مقدس کی نگے بانی کرنا تیرا کام ہے یہ تیری ذمہ داری ہے اس مقدس کو سنبھالنا پالنا رکھوالی کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے تو اس طرح کر اور وہ اس بات پر لبیہ کہتا ہے اور مریم کو لیتا ہے اور یسو مقدس کو لیتا ہے اور مصر میں چلا جاتا ہے اور جب مصر سے واپس آتا ہے تو پھر فرشتہ اس کو کہتا ہے اب اس کو ناصرت میں لے جا تاکہ اس مقدس کا ایک ٹائٹل بن جائے کہ یہ ناصرت سے بلایا گیا ہے جو یسایہ نبی نے کہا وہ ناصری کہلائے گا وہ یہودہ کی شاخ ہے نصر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شاخ یوہدہ میں سے ایک بڑی شاخ نکلے گی تو یہ سارا کام کرنے والا یوسف ہے جس کے بارے میں اکثر چرچز میں کبھی ذکر نہیں کیا جاتا ہے اس نے پچیس سال یسو کی پرورش کی یسو کو سنبھالا جو باقی کی ذمہ داریاں تھی خاندانی وہ بھی کرتا رہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مریم کے اور بچے نہیں تھے میں اس طرف نہیں آنا چاہتا لیکن ان تمام کے ثبوت ہیں بائبل میں اور چودہ طرح کی تالمود ہے ان میں بھی ذکر ہے مشنا میں بھی ہے تارگم میں بھی ہے یہودی روایتوں میں بھی ہے عبادت خانوں میں بھی ہے جو یہودیوں کے عبادت خانے ہیں ان میں بھی ہے یہودی ایک ایسی قوم نہیں کہ جن کو پتا نہیں کہ ان کا سٹارٹ کہاں سے ہوا اور وہ کس طرف جا رہے ہیں دنیا میں واحد ایک نسل ہے جو ایک نیشن ہے جو ایک قوم ہے بھلے ہٹلر نے ان کو بلکل اس طرح سے نچوڑ دیا ساٹھ لاکھ یہودی اس طرح سے نچوڑ دیئے جیسے بیلنے میں سے گناہ گزر جاتا ہے لیکن جو بچے کچے تھے انہوں نے پھر سے اس طرح کی شاخیں نکالیں کہ آج ان کا ملک عباد ہے بعض لوگ کہتے ہیں عبرانی اصلی حالت میں نہیں یہ قوم اصلی حالت میں نہیں کلامِ مقدس کہتا ہے کہ اگر ٹونڈ بھی بچا رہے گا تو وہ بھی بارور ہو جائے گا ساڑھے دس قبیلے ابھی تک تتر بتر ہیں ڈیڑھ قبیلہ واپس آ چکا ہے اور اب جو ساڑھے دس قبیلے ہیں ان میں سے بھی لوگ واپس آ رہے ہیں کیونکہ جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے جیسے مسیح کی پدیش کے وقت ستارے بیزی تھے فرشتے بیزی تھے نجومی بیزی تھے مجوسی بیزی تھے فقی فریسی بیزی تھے بادشاہ بیزی تھے اب بھی وہ سب اسی طرح سے بیزی ہیں آسمان میں نینے کام ہو رہے ہیں نشان ہیں نجومی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے بادشاہ پریشان ہیں کچھ ہونے والا ہے اس دنیا میں نہیں پتا تو صرف انڈیا پاکستان میں نہیں پتا کیونکہ ان کو صرف ایک ہی بات کا فکر ہے کہاں سے آئے ہو کھانا کھا کے کہاں جا رہے ہو کھانا کھانے کدھر جا رہے ہو کھانا لینے بس اسی طرح لینے دینے کھانے میں لگے ہیں پوری دنیا میں ابتری ہے نجومی وائز پیپل اکل مند لوگ اس تجزیے میں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کائنات میں ابتری ہے کیونکہ کیوں یسو آنے والا ہے اس وقت بھی یسو آنے والا تھا اب بھی یسو آنے والا ہے اس لیے میرے عزیزوں جو یوسف کی طبیعت رکھنے والے ہیں جو لاوی ہیں جو دعود کی نسل سے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں کہ مقدس کی حفاظت کریں جس میں خدا رہتا ہے ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو بدنام نہیں کرتے وہ اپنے کام میں لگے ہیں کلام کا پرچار کر رہے ہیں بڑی موٹی سی ایک مثال ہے جو خود گرز ہے وہ خدا کا بندہ نہیں جو لالچی ہے وہ خدا کا بندہ نہیں جو ڈھونگچی ہے وہ خدا کا بندہ نہیں جو دنیا کے ساتھ دنیا کے رنگ میں رنگ آ گیا ہے وہ خدا کا بندہ نہیں نو اپنے زمانہ کے لوگوں میں راستباز تھا یوسف کو کہا گیا یوسف راستباز راستباز کی یہ پہچان ہے کہ وہ دنیا کے معاملوں میں نہیں پھستا وہ دنیا کے رنگوں میں نہیں رنگا جاتا ماں مریم چودہ سال کی تھی جب روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی اور مسیح خداوند کے سلیپ پر مر جانے کے بعد تک سات سال جیتی رہی ٹوٹل وہ چون سال کی ہو کر اس دنیا فانی سے چلی گئی لفظ جو اس کا پہلا حرف جو ہے مر مصری زبان میں جو اس کا خیال کیا جاتا ہے وہ ہے پیاری بیلاوڈ اور اس کا آدھا حرف جب ہے مر تو اس کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہے لاؤ مریم یہ میم عبرانی میں جب لگ جائے تو ڈبل ہو جاتا ہے یعنی دہرے پیار والی دہرہ پیار رکھنے والی اور مریم کو دہرہ پیار ملا اب سے زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے فرشتہ بھی اس کو کہتا ہے کہ تم مبارک ہے اور وہ خود بھی کہتی ہے کہ میں مبارک ہو اسی وجہ سے ہم اس بات کا چرچہ کرتے ہیں کہ جو یسو نے کام شروع کیا وہ بھی مبارک منسٹری تھی تم مبارک ہو جو راستبازی کے بھوکے پیاسے ہو مبارک بادیوں پر تو کلام ہی نہیں سنایا جاتا کیونکہ راستبازیوں پر کلام سنایا جائے گا مبارک بادیوں پر کلام سنایا جائے گا تو پھر پوری پوری تصویر آ جائے گی کہ ہم کہاں پہ ہیں پادری سہبان کہاں پہ ہیں یہ بشپ سہبان کہاں پہ ہیں یہ ڈراما اور ڈھونگچی کہاں پہ ہیں نہ ذاتی کوئی سٹڈی نہ کلیسیا کی کوئی سٹڈی کلیسیا والے بھی ایسے ہیں جیسے بھانگ پی کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر بات پہ ہیلولویا کہتے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ ہیلولویا کہنا کہاں پہ ہے وہ پادری کہاں پر کیا پتہ نہیں کیا کیا سناتا جا رہا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے مجمع لگانے والا ہے چیخیں مار رہا ہے کبھی کس طرف بھاگ جاتا ہے کبھی کس طرف بھاگ جاتا ہے علم الواز کا پتہ نہیں بائبل کی گہرائی کا پتہ نہیں اور آگے ملانگ لوگ بیٹھے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ کیا سن رہے ہیں اور کیا وہ سنا رہا ہے اس سے سوال کرو تحقیق کرو شروع دنوں میں کلیسیہ کے لوگ پالوس کے ساتھ رات تو رات دیر تک بیٹھ کر معاملہ کرتے تھے بحث و تقرار چلتا تھا یہاں تک لکھا ہے عمال کی کتاب میں کہ ایک لڑکا بیٹھے بیٹھے گر گیا مر گیا اور وہ بات چل رہی تھی بحث و تقرار چل رہا تھا دلیلیں دی جا رہی تھی کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں اور اب کوئی سوال نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بس سنتے کیا ہیں مجمع مجمع لگانے والا مجمع آپنا سودا بیچ رہا ہے اور لوگ بس سن رہے ہیں سن رہے ہیں ہاں جی واہ جی واہ ہیلیلویہ کس بات پہ ہیلیلویہ کہہ رہے ہو کیوں کہہ رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو اس بات کو اس کے نوٹ بنا رہے ہو اس پر بات ہوگی بعد میں کہتے ہو پادری صاحب ادھر آؤ ہم کچھ باتیں ہمیں سمجھاؤ یا جو مرضی یک طرفہ فائرنگ کر کے وہ چلا گیا اور آپ زخمی ہو کے گھر میں بیٹھ گئے جس دن آپ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا اس دن پادریوں کو بائبل پڑھنے کی ضرورت پڑھ جائے گی کہیوں کو جب کہا جاتا ہے کہ نکالیے مطی کی انجیل اور وہ پادری صاحب خروج کی کتاب کے قریب مطی کی انجیل ڈونڈ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو آنکھیں بند کروا دیتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کوئی جلدی حوالہ نکالو پہ تیرے خود سے تو حوالہ نکل نہیں رہا تو دوسروں کو کیا سکھا رہا ہے بائبل کے نام یاد نہیں اس بات کا بھید یاد نہیں کہ پدیش کی کتاب کے پچاس ابواب ہیں تو کیوں پچاس ہیں اکاون کیوں نہیں خروج کی کتاب کے چالیس ابواب ہیں تو وہ اکتالیس کیوں نہیں کیوں چالیس ہیں ان باتوں پر غور کریں یہی ہے زندگی کا راستہ یہی ہے سب کچھ یہ چیزیں آپ کو راستباز بناتی ہیں یہ چیزیں آپ کو دلیر بناتی ہیں اس لیے آپ روایتوں کو پڑھیں غور کریں تحقیق کریں چکن وی ای نا رکھیں مرگی کی طرح نالیوں کے قریب ٹک 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 نہ کرتے رہیں ایگل ویجن رکھیں یہ مشنوں سے نکلیں یہ چرچوں کی چار دواریوں سے نکلیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ان جھاڑیوں سے ان رسیوں سے جو چرچوں کی اور مشنوں کی ہیں ان سے ازاد ہو جائیں اوپر کی پرواز کریں جب اوپر کی پرواز ہوگی یسو نے کسی بھی مشن کی تبلیغ نہیں کی کسی ڈینومینیشن کی تبلیغ نہیں کی انہوں نے راست بازی کی تبلیغ کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ سادگی سے چلو بچوں کی طرح کا اپنا ایمان رکھو ہر بات کو سمجھو باپ سے پوچھو بار بار پاکرو کو انوالو کرو گٹنے ٹکو بچے سات سات بار پوچھتے ہیں ماں یہ کیا ہے ابو جی یہ کیا ہے پاپا جی یہ کیا ہے ماں جی یہ کیا ہے دادی یہ کیا ہے دادو یہ کیا ہے نانا یہ کیا ہے آپ پوچھتے ہو جو آپ کے لیڈر ہیں ان سے پوچھو سو سو بار سوال کرو اگر وہ ہیں آپ کے لیڈر تو آپ کو جواب دیں گے نہیں تو بھاگ جائیں گے کیونکہ بھیڑیا دیکھ کر وہ بھاگ جاتے ہیں جو چرواہے ہیں وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ مر جاتے ہیں تاکہ ان کی بھیڑیں تباہ و برباد نہ ہوں خدا امدہ آپ کو اس کلام کے سمینے کی تفیق دے آپ مجھ اس خادم کو ضرور موقع دیں اگر کوئی سوال ہے میرے ساتھ رابطہ کریں جائے مسیح